سبحان اللہ قرآن پڑ کے سوتا آنکھوں میں سرما لگا کے سوتا سرما سلط کے مطابق لگاتا دائی کروڑ سے سوتا مجھے میری عزت کی قسم تیری منجی کے پائے کا کنیکشن میں نبی علیہ السلام کی روزے کی چوکر سے جوڑ دیتا چھوٹا مو بڑی بات کر کے جاؤں گا پلے باندھ لو کام آئے گی ونہ قیامت کے دل کو گئے اگر تمہارا میرا ٹاکرہ ہو گیا کہو کہ عبدالحنان صحیح کہتا تھا رات کو جب سویا کرو ٹی وی والے کمرے میں نہ سویا کرو سی ڈی ڈی والے ٹیپ ریکارڈر والے کمرے میں نہ سویا کرو ریموڈ ہو تمہارے ہاتھ کا موبائل ہو اسے ذرا پڑے رکھ کر اپنی چرپائی سے سویا کرو ایک طرف موبائل پڑا ہوا دوسری طرف ٹی وی چلانے والا ریموڈ ہے سامنے چھپنیچ کی سکین لگی ہوئی ہے اگر اسی رات ملکل موت تیرے دروازے پہ آ گیا رب کعبہ کی قسم یہ سارا منظر دیکھ کر تجھے جنت کے اندر کوئی نہیں لے کے جائے گا مجھے پتہ لگا اللہ اکبر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کتنے دنوں اے امہ اب چلی گئی بہنوں کے گھر میں چاچیوں ماسیوں کے گھر میں تلاز کیا تمہیں تمہاری ماں نظر نہیں آئی تمہاری تو آج گم ہوئی میری تو آٹھ سال سے گم ہوئی ہے اے لوگوں پاکستان پاکستان سے باہر جا کر میں نے ماں کو تلاز کیا رب کعبہ کی قسم مجھے ماں کہیں نظر نہیں آئی جن کی اے خدا کے واسطے پاس را کرو انہیں اپنے کمرے میں سلایا کرو یا مہینے میں ایک دو مرد با ان کے کمرے میں سویا کرو یہ ایسے خوشبو آلے پھول ہیں ایک مرد با ان کی خوشبو ختم ہو جائے قیامت تو آئے گی ان پھولوں پہ بہار نہیں آئے گی جتنی مرد با تمہیں موقع ملے ماں باپ کی زیارت کیا کرو رب کعبہ کی قسم اگر یہ قبرستان میں جا کے چھپ گئے تلاز کرتے پھر ہو گے یہ قیامت کی صبح سے پہلے تمہیں نظر نہیں آئیں گے شادی سے پہلے امی امی تھی شادی سے پہلے ابو ابو تھا شادی ہونے کے بعد امی رہی اپنے موں کو زمزم سے پاک کر لے اپنے موں کو استغفار سے پاک کر لے دروشری پڑ پڑ کے پاک کر لے کبھی بیوی کے پاس بیٹھ کر اللہ اکبر یوں نہ کہنا چل جندی کر چل غصہ ٹھنڈا کر توتے سمجھدار ہیں توتے پڑی لکھی ہیں اوتے کم لیے اللہ اکبر اللہ کو ماں کو کم لی کہنے پر اتنا غصہ آتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے سو سو سال کی نمازوں کا سجدہ بھی خدا کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے میرے پیوں نے میرے لیے کیتا کیے شکر کر اس نے جمتی تیرا گلانہ گھوٹا پھر میں پوچھتا کیتا کیے میرے پیوں نے میرے لیے کیتا کیے جوانی بڑا پہ میں بدل گئی کیتا کیے دات ٹوٹ گئے کیتا کیے پیر کی ایڑیاں پھٹ گئیں کیتا کیے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کیتا کیے اس بزار میں بارہ گھنٹے ریڈی لگا کے بارش میں گارے میں دھوب میں کھڑا سینہ سیاہ چیرہ کالا ہو گیا اب بھی کہتا کیتا کیے بابا بسترے پہ پڑا تھا بڑڑی کھٹڑے پہ بیٹھی تھی اللہ اکبر رشتہ دار ملنے کے لیے آیا ان کا بستر ان کا منجا ان کا گھدک میلہ دیکھا ان کے کپڑے میلے دیکھے تو تے چنگا پھلا ہے ایسی بی بی پھپیے تے نکی ہویا تو چنگی بھلی ہے ایسی بابے نے کروٹ بدلی رشتہ دار کو جواب دینے لگا کہنے لگے اللہ اکبر پتر لے گئے نو وہاں دیاں لے گئے ہور بڑڑی بڑڑائی میں رہ گئے جے میں بیٹھے چور و جانن لیلہ لباسوں و جانن نہارا معاشا رات رام کی دن کام کا جاؤ شہر کے اندر جا کے دیکھو بارہ بارہ بجے تک سو رہے ہیں راتوں کو کام کر رہے ہیں اللہ کے مقرر کردہ قانون کے خلاف ورزی کریں گے تو بیماریاں چاروں طرف سے آ کے گھیر لیں گی گھر کے اندر پانی کی ضرورت پڑی بٹن دبا دیا موٹر چلنے لگی ٹینکی بھرنے لگی بور سے نیچے سے پانی آنے لگا پندرہ منٹ چلنے کے بعد اب میں نے آواز دی امہ نے آواز دی رشتے داروں نے آواز دی بند کر دے کتنی دیر سے چل رہی ہے جل جائے گی جل جائے گی اللہ بھی کہہ رہے اوہ میرا بندہ چھ گھنٹے کام کرنا چا ٹھارا گھنٹے کام کر رہے تھک جائے گا تھک جائے گا اوہ میرا بندہ میں تجھے چلتا پھرتا اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں تو کیوں معذور ہو کہ بستر پہ لیٹ کے میرے پاس آنا چاہتا ہے فرمایا صبح فجر کی نماز پڑھ کر جتنا ہو سکے سورج کی کرنے پھوٹنے تک مجھے یاد کرتے رہو اوہ میرے بندے رات کے سونے اور سونے کے بعد تک میں تجھے آسمانوں پر یاد کرتا رہوں گا دادہ نماز پڑھنے جا رہے بیٹے کو نہیں اٹھا رہا باپ نماز پڑھنے جا رہا بیٹے کو نہیں اٹھا رہا امہ نماز پڑھ رہی ہے بیٹی کے اوپر اپنی بھی رضائی اتار کے دے رہی ہے اس امہ سے پوچھو اتنا آرام بچی کو دینے والی کیا یہ بچی تیرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے تجھے قبر میں تجھے آرام دے گی ہر چھوٹا بڑا پیسہ 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 ٹول پلازوں پہ جا کے دیکھ لو جو کھلونوں سے کھیلنے والے تھے انڈے بیجتے پھر رہے ہیں امروت کی ریڑی پر کھیلے کی ریڑی پر نظر آنے والوں کو تو مدرسے میں قرآن پڑھتے نظر آنا چاہیے تھا اللہ کا نظام ہے دنیا کے پیچھے جتنے دھکے کھاؤگے اتنا ہی تمہیں بھوکا رکھا جائے گا اتنا ہی تمہیں دنیا مایوس کی جائے گی دین کے پیچھے ایک گھر کا فردکے کھائے گا خدا کے قرآن کو پڑھے گا اس کی برکت سے اللہ سارے گھر والوں کی روزی کا انتظام فرمائے گا یہ اس نبی کی بات ہے جس کو اللہ نے سارے نبیوں کی سرداری کا تاج پہنایا کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ سیاستہ کی کتابیں عدیث کی کتابیں اٹھاؤ فقہ کی کتابیں مسائل کی کتابیں ایک کوئی حدیث دکھا دو جس میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دیر سے سونے کے لیے کہاو کہ عشاء کی نماز کے تین گھنٹے بعد صلاة و تسبیح پڑھتا رہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے فرمایا میرا امتی عشاء پڑھنے کے بعد مختصر وضائف کر کر اپنے وجود کو بستر کے حوالے کر لے تاکہ تیرا وجود آرام پالے بلکل ڈھیلا ڈالا ہو جائے اتنا تیرا وجود آرام کر لے تاکہ تجھے تحجد کے متوقت مسلح پہ کھڑنے کھڑا ہونے میں مزہ آنے لگ جائے خدا کے نظام کے ساتھ جو نبی جی کے ذریعے بیجا اس کے ساتھ تک کر لیں گے تو میرے عزیزو بستروں پر بیمار پڑے رہیں گے رات کو دیر سے سونا صبح دیر سے اٹھنا فجر کی نماز زور کی نماز میں تو مسجد میں ازان دے رہا ہے اثر کی نماز میں تو ٹینکییں بڑھ رہا ہے بغریب کی نماز میں پہلی سب پہ کھڑا ہو رہا ہے فجر کی نماز میں خدا کے گھر میں نہیں آتا غریب ہوں مر گیا مر گیا مر گیا بچے کو دیکھ لو ایک ایک گھر کے اندر میں ان کچھے مکانوں پر ذمہ داری سرز کرتا ہوں ایک ایک گھر کے اندر تمہیں کما سے کم ایک ایک لاکھ روپے کے موبائل ملیں گے مر گئے تباہ ہو گئے گی کچھ نہ سڑا بچیا باپ دیاری دار ہے بچہ چالیس ہزار کا موبائل لے کر چار سو روپے کا مہینے کا پیکج کرا کر دنیا کی اللہ اکبر ہلڑ بازیاں دیکھ رہے ہیں تیرے اندر جرت کوئی نہیں اور موچھوں کے تاؤں سے غریبوں کا ڈرانے والو ہے کبھی تیری موچھوں کی مروڑی سے تیرا خون بھی ڈرائے کے نہیں ڈرائے باہر دے مار سڑھے چار کرنے والے گھر کے اندر تجھے دیکھ کے بچہ کہہ رہے ہیں امی پیونو کے میرے مو نہ لگے اگر میرے مو تو کوئی الٹی بات نکل گئی تو میرا باپ اللہ اکبر سر جگا لے گا یہ تیری موچھوں کی مروڑی کا فائدہ ہے بیٹے سے پوچھا پوچھو تو سہی میں نے تجھے سال میں عید کا جوڑا بنا کے دیا میرے پاس گنجائش کوئی نہیں یہ گرمی کے دو جوڑے بتا کس کا گلہ کاٹ کر کس کی جے پہ ہاتھ مار کر کس کو دھوکہ دے کے کون سے سنو کر پر کون سے ڈبو پر کون سی میچ فکسی پر کون سے چائے کے ہوتل پر اپنی زندگی کو برباد کر کے دو جوڑے لے کے آیا جتی گاٹنے والا دیکھ لو چائے بنانے والا دیکھ لو ہوتل والا دیکھ لو واللہ خیر الرازقین اللہ اکبر لکھنے والے کو شرمین آئی خدا کا حلال رزق بیچ دے وے اندر ناچنے والی کا ناچ نچا رہے چالیس روپے کا چائے کا کپ پینے والا جب تک تین گھنٹے بیٹھ کر اپنے ایمان کی دھجیاں نہ اڑا دے اس کی چائے نہیں بک دیں اس کی چائے اس کے اندر نہیں اترتی ہے اللہ 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 کیا کسی مسجد میں ایسا قانون بنا کیا اکبر پنچیت کے اندر ایسا قانون بنا کہ جاؤ ورکنگ کریں جاؤ جہاد کریں ہوتلو والوں کو چائے والوں کو منہ کریں اگر تنہیں چائے کا ٹھیا لگانا ہے تو خبردار ٹی وی پر فلم چلانے کی اجازت کوئی نہیں حکومتہ دا بیڑا گھرک ہو جائے جی مسلم لیگ دا بیڑا گھرک ہو جائے جی پی ٹی آئی دا بیڑا گھرک سب کے بیڑے گھرک ہو جائے تیرا کچھ نہ ہو تیرا بچہ چالیس ربے کی پیپسی کی بوتل پی رہے تُنہیں پوچھا کیوں نہیں بیٹے میرے سے تُنہیں پیسے نہیں مانگے امی سے نہیں مانگے یہ تیرے پاس پچاس ربے چالیس ربے کہاں سے آئے یہ چالیس ربے کی پاپڑ کی تھیلی ہاتھ میں لے کے آیا بتا تجھے کس نے دی اللہ اکبر سنو اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا پوتا ہاتھ میں میرے عزیزو چونی لے کے بیٹھا ہوا ایک دینار لے کے بیٹھا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نظر پڑی ایک بچے کی مٹھی بند دوسرا ہاتھ کھلا دیکھا آپ نے فورا ہاتھ کا عصارہ کیا فرمایا میرے بیٹے بتا تیرے پاس ہی کیا ہے اللہ اکبر پوتا دادے سے چھپانے لگا آپ نے اپنے زورت بازو سے طاقت سے کلائی کو پکڑ لیا پھر یوں کر کے انگلیاں مرود کے کھول دی ایک دینار آج کے دور کی چونی نکلی فرمایا بیٹے بتا اس وقت تیرا دادہ تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا جب تک یہ تُو نہیں بتائے گا تیرے پاس یہ چارہ نیکہ سکھا کہاں سے آیا ہے اولاد نہیں تیویز دے جو نہیں تیویز دے تو تیویز کریں گے اولاد تیرا دودھ اولاد کو صدار نہ سکا تیری تربیت اولاد کو صدار نہ سکی تیویز صدارے گا مولی صاحب یہ شیرنی دم کر دو یہ مصری دم کر دو مصری سے بچے ٹھیک ہوتے وقت دو اپنے بچوں کو گھر کے اندر چھوڑ دو باہر کے اٹھے دھندوں کو کیا کرتے ہو باہر بیٹھ کر اپنی آگ کا زینہ کیا کرتے ہو اپنی زبان کو کالا کرتے ہو بہت خوئی کر کے گھر میں بیٹھو اپنے بچوں کو وقت دو تمہیں باہر کی رون کے اچھے لگتے ہیں اپنے گھر کے بچے اچھے ہی لگتے ہیں اپنے بچوں کو وقت دو بچوں کی معصومیت ان کے کھیلنے ان کے کودنے باپ کی داڑی کو نوچنا ناک میں انگلی ڈالنا آنکھوں پہ انگلی ڈالنا یہ گھر کے اندر اپنے بچوں کا فیصل ہو ورنہ میرے عزیز ہو تم بچوں سے دور ہو اللہ کی قسم ان کو جوان ہونے دو یہ تمہارے سائے سے دور ہو جائیں گے سارے بیٹھے ہو نصر اللہ سارے بیٹھے ہیں اب پہلے چلا گیا اب ماں چلی گئی بتاؤ کتنے دن بعد خبریستان جاتے ہو پیرے طریقت رہ برسریت مجھے دنیا کہتی ہے ماں کی سان بیٹیوں کے ایک بتانے والا اور لوگو اس دور کے اندر اسے لوگ ولیے کامل کہتے ہیں جس کے پاس ماں باپ کی قبر پہ جانے کے لئے ٹائم کوئی نہیں یہ تو اس وقت ان لوگوں کا حال ہے اور جل کو تم اللہ اکبر حلال حرام کی تمیز کے بغیر ان کے اندر اتارتے ہو بیس سال کے بعد مجھے لگتا ہی ہمارا جنازہ پڑھنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوں گے جاؤ جاؤ اپنے قبریستان میں چلے جاؤ کوئی ایک آدمی ایک آدمی ایسا دکھاؤ جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ کوئی دس محرم کو گیا تھا کوئی شبے پہ رات کو گیا تھا کوئی ستائیسی رات کو گیا تھا کوئی عید الفطر عید العذاق کو اپنے ماں باپ کے پاس گیا تھا سات سات مہینے ہو گئے جب تیرا میرا اس دور میں یہ حال ہے بیس سال کے بعد اللہ مانا فیر رب کعبہ کی قسم تجھے مجھے دفنانے کے بعد تیری میری نسل کو قبر بیاد نہیں رہے گی امی کا انتقال ہوا ابو کا انتقال ہوا تیری ذمہ داری تھی ناشتہ بعد میں کرتا پہلے قرآن پاک کھول کر جتنا ہو سکتا ان کے لئے پڑتا جب میں نے ایک سال گزرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لئے ایک سپارہ نہیں پڑا ایک رکو ایک سپارہ نہیں پڑا تو کیا خیال ہے آنے والے پندرہ سالوں میں خدا کی قسم تیری میری نسل خدا کی قرآن کو دیکھنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوگی پوچھا گا بچے سے کتنے دلوں کے قرآن پاک پڑا پوچھا بیوی سے کتنے دلوں کے نماز پڑی پوچھا گا بیٹی سے یہ ہاتھ کے اندر یہ تیرے ہے اس میں تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیئے تھا ہاتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیٹا ہاتھ چھڑا ہے آپ کے نا بیٹے جب تک نہیں بتائے گا پوچھا گو پیار سے رات کو بچوں کے پرس چیک کرے بیٹی میری ہو موبائل کے اندر لاکھ لگا ہے میں ڈوب کے نہ مر جاؤ میری نسل اپنے خون سے اپنے باپ کا اپنے موبائل شپائے میرے لئے تو اسی وقت مرنے کا مقام ہے اس بچی سے پوچھو بیٹی اس میں لاکھ تنہیں کیوں لگایا ہے مجھے بتا اس کے اندر کیا ایسا بھرکہ ہے اپنی بچی کا موبائل چیک کر اپنے بچے سے پوچھو اللہ کیوں لگایا ہے نوجوانوں توجہ طلب نوٹیس نلا کے جاؤں گا اگلی بات کر کے جاؤں گا جلا دو ان موبائلوں کے کبروں کو بہنوں والوں بیٹیوں والوں جن موبائلوں کے کبروں پر اللہ اکبر زانیاں فائصہ عورتوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں چوڑیاں بنی ہوئی ہیں ہاتھ کی کلائی ہاتھ کی اتیلی ہاتھ کی کچھ بنی ہیں آنکھ کا ڈھوڑا بنا ہوا ہے اللہ کی قسم جب تو اپنی بیٹی کے سامنے لے کے بیٹھتا ہے تیری بیٹی کی غیرت اسی وقت ہی اتر جاتی ہے موبائل کے کبروں پر دوسروں کی بیٹیوں کو نلام کرنے والے تیار رہے اللہ اکبر تُنہے تو کسی کی بیٹی کو موبائل کے کبر پر نلام کیا تیری بیٹی کو تیری بستی کے چونک میں دنیا نلام کر کے جائے گی بستی والو جس گھر سے باپ کا جنازہ اٹھ جائے اگر تمہارے گھر کا کوئی اور راستہ ہو خدا کے واسطے اس گھر کی طرف کا راستہ چھوڑ دو یہ نہ ہو تم سمجی لینے جاؤ دنیا تمہیں دیکھے تم ترکاری لینے جاؤ تم پانی لینے جاؤ تم فروض لینے جاؤ دنیا تمہیں بار بار اس گھر کے پاس سے گزرتا دے کر یتیموں کی بچیوں پر انگلی اٹھائے تیرے گزرنے سے تیری موٹر سیکل کی گھونگوں سے تیری موٹر سیکل کی پی پی سے اگر یتیم کی بیٹی کی غیرت اجڑ گئی اللہ تیری عزت کو بھی گھر کے اندر محفوظ نہیں رکھے گا طویز بنا کے دو بچہ صحیح ہو جائے ایک باپ کلم ایک باپ کلم لے کے بیٹھ گیا پینسل اپنے بیٹے سے گھن لگا بیٹا ادھر آ یہ کیا ہے انہیں کہا پینسل ہے اندوں کے بھی نظر آتا ہے انہیں کہا صحیح بتا کیا ہے انہیں کہا پینسل کس کام آتی ہے کل لکھنے کے کور چڑھا ہوا تھا باپ نے کاغذ بھئیوں کیا انہیں کہا کوئی نہیں لکھا انہیں کہا بجی نہیں نہیں کور ہوتا رو پیچھے لگاؤ اب یوں کر کے چلایا انہیں کہا اچھا کور سے کور کیا کور تو بیکار ہے اصل تو اندر یہ پانچ روپے کی نبے جو کارامد ہے انہیں کہا اچھا اب سمجھے کسون بیٹے عزت کپڑوں میں نہیں ہے عزت جوتوں میں نہیں ہے عزت گھڑی میں نہیں ہے عزت موبائل کے اندر نہیں ہے ان کپڑوں کے اندر جو انسان ہے اس کے کردار کے اندر عزت ہے کپڑوں والا کپڑوں میں مر گیا دنیا جنازہ پڑھنے کو تیار کوئی نہیں کپڑوں کے اندر کردار چھوڑ کے چلا گیا خدا کی کا سب اپنے نہیں تو پرانے اگر یہ پین لکھنا چھوڑ دے کچرے کے ڈبے میں جائے گا پین لکھنا چھوڑ دے اللہ اکبر دست بن کے اندر جائے گا بچہ مومیش کی نب کو چباتا نظر آئے گا اصل کام پین کے کور کا نہیں ہوتا پین کے اندر کی سیائی کا ہوتا ہے اس لئے میرے بیٹے عزت کپڑے میں کوئی نہیں عزت مکان میں کوئی نہیں عزت ہاتھ کی گھڑی میں کوئی نہیں عزت اللہ نے انسان کے کردار کے اندر رکھی ہے اگر کردار بنا کے جائے گا صدیہ گزرنے کے بعد دنیا تجھے رو رو کے یاد کرے گی کپڑے بنا لیے مکان بنا لیے دکان بنا لیے کردار ایسا بنایا کہ بیٹا باپ کو باپ کہنے کے لئے تیار کوئی نہیں اللہ اکبر محلی عبدالغفور صاحب اللہ اکبر امام صافی گھر میں بستر پہ پڑے سو رہے ہیں سارا کمرہ منور سارا کمرہ معتر ہو گیا اٹھ کے بیٹھ گئے کہ اللہ خادیم کا بلائے درہا کمرہ مہک رہا تھا خوشبو ہی خوشبو کیا ہوا کہ خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم پپو جی دیکھ کے سونے والو ارتغل دیکھ کے سونے والو وہ ڈرام ہیں جس کے اندر سسر بہو پیاسی کو گیا دیور بھا بھی پیاسی کو گیا بہن بھائی کا یرا نہ دیکھنے والو تجھے خواب میں کالی کملی والا کہاں سے آئے گا درونے خواب آئیں گے جنات آئیں گے یہ ڈرونے خواب نہیں اللہ دکھا رہے کہ بہاز آ جا قبر کے اندر ان کا تجھے سامنا کرنا پڑے گا قرآن پڑ کے سوتا آنکھوں میں سرما لگا کے سوتا سرما سنت کے مطابق لگاتا دائیں کروڑ سے سوتا مجھے میری عزت کی قسم تیری منجی کے پائے کا کنیکشن میں نبی علیہ السلام کی روزے کی چوکر سے جوڑ دیتا چھوٹا مو بڑی بات کر کے جاؤں گا پلے باندھ لو کام آئے گی ورنہ قیامت کے دل کو گئے اگر تمہارا میرا اٹھا کرہ ہو گیا کو گئے عبدالحنان صحیح کہتا تھا رات کو جب سویا کرو ٹی وی والے کمرے میں نہ سویا کرو سی ڈی ڈی والے ٹیپ ریکارڈر والے کمرے میں نہ سویا کرو ریموڈ ہو تمہارے ہاتھ کا موبائل ہو اسے ذرا پڑے رکھ کر اپنی چرپائی سے سویا کرو ایک طرف موبائل پڑا ہوا دوسری طرف ٹی وی چلانے والا ریموڈ ہے سامنے چھپنیچ کی سکین لگی ہوئی ہے اگر اسی رات ملک الموت تیرے دروازے پہ آ گیا رب کعبہ کی قسم یہ سارا منظر دیکھ کر تجھے جنت کے اندر کوئی نہیں لے کے جائے گا امام شافی رحمت اللہ نے کوئی خواب آئی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دو اور اس کو کہہ دو تیرے پر آزمائش آئے گی ثابت قدم رہنا آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا جلدی کر امام احمد بن حنبل کو کہہ دے امام شافی کو استاد اللہ اکبر خواب آیا استاد شکیر کا معاملہ ہے اللہ کے نبی نے تجھے سلام بھیجا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے کے پاس آپ کا خادم چلا گیا اور جا کر سلام عرض کر دی اتنا خوش ہوئے دینے کے لئے جیب کے اندر ریال دیرم دینار کوئی نہ تھا سکہ شرفی پیسہ کوئی نہ تھا اللہ اکبر اتنے خوش ہوئے آنے والے سے فرمایا تو اتنی بڑی خوشی کی خبر لے کے آیا اپنے تن کا کرتہ ہی اتا کے اس کو دے دیا خادم جبلے کے کرتہ امام سافر احمد اللہ لے کے پاس گیا آپ نے کرتے کو دیکھا کہ یہ کس کا کہ احمد بن حنبل کا کیوں دیا کہ وہ کہہ رہے تھے ایسی خوشی کی خبر لائے میرے پاس اس کے علاوہ دینے کے لئے کچھ نہیں ہے اللہ اکبر امام سافی نے فرمایا کرتہ کہاں سے لے کے آئے بکشے میں سے کہاں نہیں نہیں اندر سے لے کے آئے نہیں نہیں اللہ اکبر فرمایا کرتہ کہاں تھا کہ جب میں نے انہیں سلام کیا یہ کرتہ ان کے تن پہ تھا فرمایا حضرت تھوڑی دیر کے لئے یہ کرتہ مجھے دے دیں حضرت جی کیا کرو گے یہ تبرک میرا ہے تو کرتے سے پانی نوچڑا تھا کرتہ گیلا گیلا تھا کہ لگا ذرا جی میں نے کب کہا تھا کرتہ دو کے دو صرف سابون سے دو کے دو جیسا تھا یہ تو میں نے برکت کے دور پہ پاس رکھنا تھا فرمایا میں نے دویا کوئی نہیں کہ پھر آسمان سے بارش نہیں برسی آپ کے ہاتھ سے ہینڈ پمپیں کہیں گرنا گیا ہو پانی میں گارے میں گرنا گیا ہو اللہ کے بندے فرمانے لگے نہیں نہیں ایسا بھی کوئی نہیں ہوا کہ پھر بتا یہ گیلا کیوں ہوا فرمایا جا جا تو اپنا کام کر بج ہونا تھا ہو گیا کہ نہیں نہیں مجھے بتا یہ راز امت کے سامنے کھول کے جاؤں گا فرمایا اب پوچھنا چاہتا ہے تو پھر سونا جب میں نے سلام بیجا کملی والے کا جواب لے کے آیا اس وقت یہ کرتہ اللہ کے بندے نے اتارا اس اللہ کے بندے کے کرتے کو میں گھر لے گیا دابڑے میں جا کے پانی ڈال کے میں نے کرتہ دبو دیا اچھی درہ میں نے اس کرتے کا پسینہ اور محل کو نچوڑا پھر میں پیالہ بھر بھر کے اس نچڑے ہوئے کو پانی کو سارے کا سارا پی گیا امام سافرہ مطلعہ لے کا خادم کہنے لگ حضرات مجھے راز تو بتاؤ فرمایا تجھے پتہ نہیں خواب میں اس کے لیے اللہ کے نبی کا سلام آیا پتہ نہیں یہ کرتہ پیل کر سجدے میں کیا کر رہا ہوگا پتہ نہیں قیام میں قرآن پڑھ رہا ہوگا رو رو کہ اس کی آنکھ کا آنسو کرتے پہ گیرا ہوگا اس کے جسم سے پسینہ نکل کر اس کے کرتے میں جذب ہوا ہوگا میں نے کہا یہ کرتہ بڑے اللہ والے کا ہے جس کو کملی والے کا سلام آیا اس کا میل میں نہلی میں نہیں بہنے دوں گا اس کا پسینہ میں نالی میں نہیں جانے دوں گا میں نے اس کا پسینہ پانی میں نے چوڑ کے پی لیا کہ جس کا کرتہ اتنا عالی ہے کرتہ پہننے والا کتنا عالی ہوگا کن کو سنا رہا ہوں پانی کا گلاس پڑے اے گیدہ بچے ہیں ماں نے پیتا ہے یوں کر کے پھینک دیا دوسرا بھر کے بیا اس سے بڑی بھی کوئی قیامت ہوگی باپ نے کہا پترہ پانی پیا وہ نے کہا چھوڑا پا دے اچھا کوئی نہیں پی لے نہیں بیا اللہ اکبر آدھا گلاس پیا پھر باپ کے سامنے پھیک دیا دوسرا گلاس بھرا اللہ اکبر کہتا آج میرے موں کے جرہ سیم سے نفرت ہے اور ظالم تجھے پتہ ہی کوئی نہیں میرے جسف سے نکلنے والے پانی سے اللہ نے تجھے بنایا ہے مت نفرت کرو مت نفرت کرو جب تمہاری میری ناک بیٹی تھی تو ماں نوے دپٹے سے ناک ساف کیا کرتی تھی آج ماں کی ناک بہ رہی ہے اپنے کرتے کے دامن سے ساف کر لے پہننے والا اللہ تجھے جھنم کی عذاب سے محبوظ رکھے گا مجھے پتہ لگا اللہ اکبر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کتنے دنوں اے امہ چلی گئی بہنوں کے گھر میں چاچیوں ماسیوں کے گھر میں تلاز کیا تمہیں تمہاری ماں نظر نہیں آئی تمہاری تو آج گھو ہی میری تو آٹھ سال سے گھو ہی ہے اے لوگوں پاکستان پاکستان سے باہر جا کر میں نے ماں کو تلاز کیا رب کعبہ کی قسم مجھے ماں کہیں نظر نہیں آئی جن کی اے خدا کے واسطے پاس را کرو انہیں اپنے کمرے میں سلایا کرو یا مہینے میں ایک دو مرد با ان کے کمرے میں سویا کرو یہ ایسے خوشبو آلے پھول ہیں ایک مرد با ان کی خوشبو ختم ہو جائے قیامت تو آئے گی پھولوں پہ بہار نہیں آئے گی جتنی مرد با تمہیں موقع ملے ماں باپ کی زیارت کیا کرو رب کعبہ کی قسم اگر یہ قبرستان میں جا کے چھپ گئے تلاز کرتے پھر ہوگے یہ قیامت کی صبح سے پہلے تمہیں نظر نہیں آئیں گے شادی سے پہلے امی امی تھی شادی سے پہلے ابو ابو تھا شادی ہونے کے بعد نہ امی رہی اپنے موں کو زمزم سے پاک کر لے اپنے موں کو استغفار سے پاک کر لے دروشری پڑ پڑ کے پاک کر لے کبھی بیوی کے پاس بیٹھ کر اللہ وہ بریونہ کہنا چل جن دی کر چل غصہ ٹھنڈا کر توتے سمجھدار ہیں توتے پڑی لکھی ہیں اوتے کملی ہیں اللہ اکبر اللہ کو ماں کو کملی کہنے پر اتنا غصہ آتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے سو سو سال کی نمازوں کا سجدہ بھی خدا کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے میرے پیو نے میرے لئے کیتا کیے شکر کر اس نے جمتے ہی تیرا گلہ نہ گھوٹا پھر میں پوچھتا کیتا کیے میرے پیو نے میرے لئے کیتا کیے جوانی بھڑا پہ میں بدل گئی کیتا کیے دات ٹوٹ گئے کیتا کیے پیر کی اڑیاں پھٹ گئیں کیتا کیے ہاتھوں میں چھلے پڑ گئے کیتا کیے اس بزار میں بارہ گھنٹے ریڈی لگا کے بارش میں گارے میں دھوب میں کھڑا سینہ سیاہ چیرہ کالا ہو گیا اب بھی کہتا کی تکیے چار برادری کے لوگوں کو بھلا کر کاغس پر ہموٹھا لگا کر سب کچھ اپنی زندگی کی جمع پونجی تیرے حوالے کر دی اب لاوار سو کی طرح کمرے میں پڑھا ہے روٹی دے گا کھائے گا پانی دے گا پی لے گا اس سے پوچھ تو سہی سارا دل بھوکا رہتا ہے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک روٹی کا بھی اپنی بھو سے سوال نہیں کرتا ہے بابا بسترے پہ پڑھا تھا بڑڑی کھٹڑے پہ بیٹھی تھی اللہ اکبر رشتہ دار ملنے کے لیے آیا ان کا بستر ان کا منجا ان کا گدہ میلہ دیکھا ان کے کپڑے میلے دیکھے کہہ لگے چاچا کی ہویا تے نو تو تے چنگا پلا ہے ایسی بیبی پھپیے تے نو کی ہویا تو چنگی بھلی ہے ایسی بابے نے کروٹ بدلی رشتہ دار کو جواب دینے لگا کہنے لگے اللہ اکبر پتر لے گئے نو وہاں دیاں لے گئے ہور بڑڑی بڑڑائی میں رہ گئے جے میں بیٹھے چور اب تو انتظار ہوئے ملک الموت کا پتہ نہیں قبر میں بھی جا کے سکھ ملے گا کہ نہیں بیوی کی دھونس سے ڈر کر ماں باپ کو پوچھنے نہ والو قبر میں تو ان کو پوچھ لیا کرو بولی صاحب کیسے پوچھیں اور ایک دن میں تین مرد بکلو اللہ پڑھ کے ان کو یاد کر لیا کرو جاؤ قبرستان میں جاؤ اللہ اکبر ان کی اممہ کی قبر روشن ان کی اببہ کی قبر روشن اسے پسے والے حیرت سے دیکھ رہے کی ہویا کہ میرے بیٹے نے آج سالس سواب کے لئے لوگوں کو بلایا کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے مؤل کا ہرہا ہے اللہ آسمان سے میری قبر میں انوارات کی بارش کر رہا ہے ساتھ والی قبر والی رونے لگ گئی بابا رونے لگ گیا کبھی بھی تو کیوں رون دیئے کہ لگی تیرا ایک ہو کر تیری قبر کو جنت کا باغ بنا گیا میرے ساتھ جوان ہیں انہوں نے کبھی میری قبر کی طرح مو کر کے دیکھا ہی کوئی نہیں حق ہے تمہارے ماں باپ کا مرنے کے بعد ماں باپ کو قرآن کی آیتوں میں دھونڈا کرو اللہ کے ذکر میں نبی کے دروشری میں ماں باپ کو یہ حد کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوتے کی گلائی پکڑ کے بیٹھا ہے کہاں سے آئے تیرے پاس یہ سکہ اب پتا تھا جواب دیے بغیر مسئلہ کوئی نہیں کہہ لگے چاچے ابو موسیٰ عشری نے دیا اچھا اس نے دیا ابو موسیٰ عشری بیت المال کے وزیریں ہاتھ پکڑا سیدھے ابو موسیٰ عشری کے دروازے پر ابو موسیٰ باہر آئیے ابو موسیٰ دروازے کی جیری میں سے دیکھ رہا ہے عمر خالی ہاتھ آیا ہے ہاتھ میں درہ لے کے آیا ہے اللہ صحیح نہ عمر کے پوتے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیکھا دروازہ کھولا جی جی عمر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چونی تُو نے دی کیوں دی بیٹا کئی نہیں آر دیکھا روٹی کھا کے آیا ہے چلا جا اس کے پاس جو تُو نے میرے بچے کو روٹی کھلائی اپنے باپ سے پیسے لے کے کھلائی ہے جوہ جیت کے کھلائی ہے تو میرے بچے کا دشمن ہے تو چاہتا ہے یہ بھی جہنم میں جائے اور باپ بھی جہنم میں جائے اب موسیٰ اس چارہ آنے کی وزاعت کرو انہوں نے کہا عمر چونی ہے کہنا وزاعت کر کیوں دی کہنے لگے بیت المال میں آڑ کبار جمع تھا کچھرا بڑے دن سے بیت المال کی صفائی نہیں ہوئی میں بیت المال میں جھاڑو دے رہا تھا جھاڑو دیتے تھے تیرے آڑ کبار کچھرے میں چونی پھدکتی نظر آئی تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا میں نے چونی اٹھا کے اسے دے دی ہاتھ عمر نے اپنی پگڑی اتاری اپنی جھولی میں رکھی بیت المال کے دروازے پر ہوکے بھر بھر کے رونے لگ گئے اہل مدینہ چار چفیرے ہی کٹھے ہو گئے عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے لگتا ہے کوئی آسمان سے آڑر آ گیا یا کسی فوج نے حملہ کرنے کا مدینہ پر کہہ دیا فرمائے نہ آڑر آیا نہ فوجیوں نے حملہ کیا عمر کے ہوتے ہوئے اسلام کی طرح انگلی اٹھائے اللہ نے کوئی مائی کہا صلی اللہ علی مائنے نہیں جنا ہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے کملی والے کی ختم نبوت پر عمر جائے گا علامان عمر سوال لیں گے لیکن عمر کے ہوتے ہوئے کوئی جی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو اسلام کی اکانیت کی طرح انگلی اٹھائے میں ہوں حالت کیا ہے پھٹی بھی پگڑی پیر میں جتی کوئی نہیں عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا چونی تو ہے کوئی بات نہیں کیا پتہ آپ نے دے دی ہو اور آپ کو یاد نہ ہو حالت عمر کہنے لگے بیٹے پیر دیکھ کہ دیکھ کتنے کتنے چھلے پڑے ہیں اگر عمر کے پاس چونی ہوتی تو دو مہینے سے ننگے پیر پھر رہے عمر اپنی تنخواہ میں سے جوتا لے آتا ابا موسیٰ ابا موسیٰ تو نے دیئے جی پگڑی اتاری وہیں رکھی اپنی گھوڑ میں زارو کتا رو رہے زارو کتا کیا ہوا مدینے والو مدینے والو جی جی ابو موسیٰ شریح سے پوچھو بیت المال میں پیسہ میری ملکت کا کا نہیں نہیں کس کا اللہ کی مخلوق کا مسلمانوں کا کا پھر اس سے پوچھ بیت المال کے پیسے دینے کے لیے تجھے پورے مدینے میں میرا ہی بچہ نظر آیا تھا اللہ اکبر قیامت کے دن جب صدیق کھڑے ہوں گے جب حضور کھڑے ہوں گے ساتھ صدیق ہوں گے میں چل کے جاؤں گا کملی والا اگر کہہ دے عمر ذرا پلے اٹھ کے کھڑا ہو پہلے یہ بتا اللہ کی مخلوق کا چارانہ تیرے خاندان میں آیا تھا اے عمر بتا تُنہے اس چارانے کی خاطر اللہ کی مخلوق سے اجازت لی تھی اگر خدا کے نبی نے میرے سے چارانے کا سوال کر لیا رب کعبہ کی قسم عمر میدانے ماتشر میں موٹھانے کے قابل نہیں رہے گا بارہ بارہ ہزار رپے حکومت کی طرف سے ملے جو اہل تھے انہوں نے لکھوائے نہیں لکھوائے نہ اہلوں کے گھروں میں آئے ان پیسے یہ تمہاری دھاندوں کے اندر اترے اللہ حج کروائیں گے ڈولیوں اٹھوائیں گے بچے قابل بنیں گے سوال ہی پیدا کوئی نہیں مخلوق کا پیسہ حق داروں کا پیسہ نہ حق دیرے پاس آیا رب کعبہ کی قسم پھے تو بارہ ہزار لیکن یہ بارہ سال تک ایک رات بھی تجھے بستر پر آرام کی نیند نہیں سونے دیں گے توبہ کرو میرے عزیز اللہ سے معافی مانگو بائیس جماعتی ثانی سیدھی کے اکبر بیوی سے کہہ رہے کہ مجھے حلوہ کچھ میٹھے کی خواہش ہے دو سال اللہ اکبر تین مہینے دو تین نبی کے بعد خلافت کا منصف سوال لے والے بیوی سے کہہ رہے ہیں یہاں تو کتے بادام کھاتے ہیں گارہ لاکھ مربع میل کا حکمران بیوی سے کہہ رہے ہیں کچھ میٹھا کھلا دے گڑگی ڈلی شکر کی پڑیا کوئی میٹھا فروت اللہ تیرا بھلا کرے روٹی کھا لے تا خدا کا شکر ادا کر دن گزرے چار پانچ جتنے بھی دن گزرے اللہ ہوا جون کے ٹکڑے آپس میں مروڑ کے چور کر ان کا میرے عزیزو چوری بنا کر پھر تھوڑی سی خجوریں اس میں ڈال کر اللہ اکبر شہد کا چمچہ ڈال کے حریرہ بنایا سعینا صدیق اکبر کھانے کے لیے بیٹھے بیوی نے سویڈ ڈش میٹھا کے کر دیا یہ کیا ہے حلوہ کہاں سے آیا چار دن پہلے کہہ رہی تھی آٹا مشکل سے گھر میں آتا ہے لنڈے بزاروں کے اندر سبح سے گئی ہیں اس عقل کی اندیکوں کو بتائے تجھے پچاس روپے کی گرم جرسی مل گئی لیکن جس کی جرسی اس سے پوچھ تو صحیح یہ جرسی میں اس جرسی کو پہن کے اللہ کی اس نے کتنی نافرمانی کتنی مدبہ چرچ میں جا کے ٹرلے کھڑکائے اس جرسی کو پہن کے کتنی مردہ شراب کی بوتل ہاتھ ملی کتنی بیٹیوں بیٹیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا یہ پلیڈ جرسی یہ پاک ہو گئے ترے بچے کی جسم پر آ کر اسے سجدے میں ڈلوائے گئے پتہ نہیں میں کیا ہو گیا یہ احساس مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا ایک جوڑا چار ہزار کا نہیں دو ہزار کا لو چار ہزار میں دو لو ایک محلے میں غریب کے لیے لو ایک اپنے لیے لو یا تو بیوی کو دے لو مر گئے جب سے تیرے گھر میں سکون نہیں مرد کہتا جب سے تیرے مو دیکھ کا سکون کوئی نہیں یہ بچوں کی دربیت کریں گے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی گھر والی کہے لگی اللہ تیرے پر رحم کرے کہ کیا ہوا کہ ابو بکر گھر کے اندر جتنے جی ہیں جتنے افراد ہیں سب کے آٹے کا پیڑا ایک ایک سائز کا برابر ہوتا ہے دیکھیں جس دن میرے سر کے سائنے ابو بکر ابو بکر جو آٹا روزہ نہ بچتا تھا میں نے اس کا حلوہ بنا دیا ابو بکر کی آنسو آٹے کی حلوے کی پلیٹ کے ارد گرد پلیٹ اٹھائی بیت المال کے دروازے پہ گئے فرمایا بیت المال کے والی مجھے اس یتیم کا گھر بتا جس کے باپ کا آج کل جنازہ اٹھا میں اس یتیم کے گھر میں حلوہ لے کے جاؤں گا میری بیوی کے ہاتھ کا پکا حلوہ یتیم کھائے گا پیٹ اس کا بھرے گا عرص والا راضی ہوگا ابو بکر کا کلیجہ ٹھر جائے گا اللہ 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 کتھو دائیے بہا تو حق کہو یومہ حسادی میرا حق مجھے دے اپنا حق تو لے لے پانچ من مجھے دے دے دس من مجھے دے پینتالیس تو لے جا نہیں پوچھوں گا لیکن اگر میرا لے کے گیا تو تیرا پیسہ بھی کلو دو کلو زیادہ دے خزوہ تبوک کے موقع پہ سرکار نے چندہ مانگا اماعیشہ رضی اللہ وعنہ ورماتی ہے گھر آئے اور دیواریں دیکھ کر گھر کی حالت کبھی بکسہ کھولے کبھی گدہ الٹے پلٹے کبھی تکیے سیانے ویانے کے نیچے دیکھے کچھ نہ ملا میں نے کہا ہوا کیا کہ حضور نے آج جھولی پھیلائی چندہ مانگا سو لے کہے گئے وہ بکر کے بات کچھ نہیں اماعیشہ سیدھی کا کہتی ہے چانک اٹھے اپنے پیر کے پھٹے جوتے اتارے اور اپنے سر کی پگڑی کو کھول کے زمین پر بچھا لیا وہ پھٹے جوتے اتار کر پگڑی کے اندر رکھ دیئے پھر ایک کونے میں جا کے اپنا کرتا بھی اتار لائے پھر دور دیکھا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا پڑا تھا گئے پردے میں جا کے ٹاٹ کا ٹکڑا بان کر اپنی تحمد پیمد والی لا کے رکھ دی جب اتنا سا سمان لے کہ اببا کانپتا ہوا گھر سے چلا تو دروازے کی چوکٹ بار کر کے پیچھے مڑ آیا میں نے کہا اببا بچائی کیا جو لینے کے لیے آیا فرمان لگے آئیشہ ٹھہر جا جا میری ماں روٹیا پکاتی تھی میرا باپ ابو بکر وہاں گیا چلے کے اوپر جو روٹیا پکانے والا توا تھا میرا باپ اسے اٹھا کے لے آیا بس چننبی میں جب صدیق اکبر گئے ایک ہاتھ میں کپڑوں کی گھٹڑی دوسرے ہاتھ میں روٹی پکانے والا توا کسی کے مال کو دیکھ کہ نبی نہ اٹھا صدیق کے ہاتھ کے توا کو دیکھ کہ حضور اٹھ گئے آپ نے فرمایا ابو بکر مال لے کے آئے چونے چاندی لے کے آئے گھر کا توا تو کوئی نہیں لے کے آیا ابو بکر بتاتا یہ توا کیا کرے گا کہ محبوبہ ان کی حالت کو دیکھو ان کے پاس آٹھا ہے روٹی پکانے کے لیے توا کوئی نہیں سارا دن اللہ کے راستے میں لڑیں گے شام کو آٹھے کا پیڑا بنا کر توا تلاس کریں گے روٹی پکانے کے لیے ابو بکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا رب کعبہ کی قسم حضور نے توا کو ہاتھ میں لیا آگ سے آنسو نکلا جبرائیل بھی دوڑتا ہوا آ گیا کہ گملی والے اس توا کے لانے پر کہہ دو ابو بکر خدا تجھے سلام کہہ رہا ہے یہ اللہ کو دینا ہوتا ہے کچھ نہ بچے پھر حضور پوچھے ہر ایک سے پوچھا کیا آل آیا صدیق سے پوچھا کچھ چھوڑ گیا ابھی کہ نہیں آیا حضور کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے کہہ لگے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا اس لئے تو کہتے ہیں میرے عزیزو اللہ اکبر سب کے بدلے زمیل پہ مل گئے صدیق کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا جب آپ ہمیں کھڑے ہوں گے اللہ بلائے گا ابو قحافہ کے بیٹے ادھر آ جو آج مصطفیٰ پہ کل لٹایا کرتا تھا آج بدلہ دہنے کا وقت آ گیا بس میرے عزیزو دعا کی طرف ان کے رو دیے چلے جائیں گے لیکن میرے عزیزو عمل پر آ جاؤ عمال پر امت کو لے آو جیسی کیسی ٹوٹی پوٹی نماغ پڑو آہستہ آہستہ آجناکی سے کل کامل بن جائے گی ابھی امتحان آنے والے ادھر فصل تیار ادھر رمضان کا مہینہ تیار اب اللہ دیکھے گا محبت کی پینگے کس کے ساتھ ڈالتا ہے اگر میرا ہے تو روزے کے ساتھ فصل کاٹے گا میں اس کو جنت کی سرداری دوں گا اگر روزہ چھوڑ کے فصل کاٹے گا تو کیا آج میں سیکھ دانہ بھی گندم کا اندر نہیں اتارنے دوں گا اللہ کو چیلنج مجھ کرنا خدا سے ڈرٹ ہوئے زندگی گزارنا باقی ماما ٹھنیا چھاما آج یہ تھنڈی چھاں اسے رولا رہی ہے آج یہ تھنڈی چھاں اسے افسردہ کر رہی ہے پوچھو نہ کھانے کو دل نہ پینے کو دل نہ سونے کو دل رونا آتا ہے روھنے کو دل نہیں کرتا بچہ آتا ہے بچوں کو دل دیکھنے کو دل نہیں کرتا عبدالغفور معاویہ صاحب جب لوگ کہتے ہیں مولی صاحب اے دعا کرو میرا بابا اے خدا کی قسم اٹھتیس سال پہلے جس بابے کا جنازہ ہم نے پڑھا تھا اس کا چیرہ سامنے آ جاتا ہے اللہ اکبر شکار پر کے اندر میرے عزیزوں میں تقریر کرنے گیا ایک عورت ہاتھ میں جوڑا لے کر تسبیح ہزار کا نوٹ لے کے بڑی عورت آئی لڑکھڑاتی آئی اور اس نے آ کر میرے پر دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اللہ کی قسم ایسے لگا جیسے ماں قبر سے نکل کے باہر آ گئی میں چیخیں مار تب اس سر پہ بیٹھ گیا لوگ کی کہہ لے کہ مولی صاحب تقریر کر میرے گب ہوتی کوئی نہیں ان کے پاس اللہ کی کونسی دولت ہے جو نہیں ہو لیکن میرے عزیزوں آنکھ کا آنسو رول آ رہے جن کی ہے اللہ حیاتی اگر ہے جن کی چلی ہے اللہ ابھی ابھی اس آنکھ کے آنسو کی بدولت اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ منا دے ویرو تمہاری اولاد کا حق ہے صبح سے لے کر شام تک اولاد کے لئے کرتے ہو ماں باپ کبھی کچھ حق ہے خدا کے واسطے ایک منٹ میں تین مردمہ اللہ پڑھ لیا کرو ماں باپ سارا دل قبر میں سواب اکٹھا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے نیگیاں اکٹھی کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اپنا بھی خیال کرو ایک اللہ والے کے پاس میں بیٹھا تھا اور میں نے کہہ لگے مولی صاحب کس طرح گزر رہی ہے میں کہہ حضرت جی ایک پروگرام تو بات دوسرا دوئے تو بات تیسرا فرصت کوئی نہیں ملتی اللہ والے کہہ لگے اچھا بخلو کے خدا کی خدمت کے لئے میں نے کہا جی حضرت جی سب کچھ ان کے لئے کر رہے اپنے لئے بھی کچھ کیا نمازوں میں کے بعد کتنے نفل پڑھتے ہو کتنی دروشریف کی تصویح پڑھتے ہو کتنا دکرزکار کرتے ہو یہ نہ ہو قیامت کے دن دنیا جنت میں جائے تو کھڑا دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے اپنے لئے بھی اللہ کے واسطے کچھ کرو دنیا کے لئے روتے ہو کاروبار کے لئے بچوں کے لئے اپنے لئے بھی رات کو دو آنسو بہا لیا کرو اور نئی تحجد کے لئے اٹھتا آنکھ پانی پینے کے لئے کھلتی ہے اسی وقت خدا کویا سامنے دو آنسو بہا لیا کر جو اللہ آج رضائی میں لیٹنے کے لیٹ کر رونے کی توفیق دیتا ہے کل مسلح پہ سجدے میں بھی رونے کی توفیق قطع فرمائے گا سارا مجملہ کے دربار میں دل سے معافی مانگے اور زبان حال سے تین مرد بکے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ لیٹنے کے لیٹنے کے لیٹنے کے لئے لیٹنے کے لیٹنے کے لیٹنے کے لئے لیٹنے کے لیٹنے کے لئے لیٹنے کے لئے لیٹنے کے لئے موسیقا 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 موسیقا